اب ہم شروعات کرتے ہیں اپنے خاص پروگرام اس وقت کا میں ہوں لالچندرہ سنگھ اگلے گھنٹے میں ہم دیکھیں گے دن بھر کی کچھ بڑی خوبریں کریں گے اس پر چرچہ اور آج سب سے پہلے جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات تو اسی چرچہ پر ہوگی جس کا ابھی آپ سیدھا پرسارن دیکھ رہے تھے یعنی کہ لوگ سبھاں میں جو مہلہ آرکشن ودیعک ہے اس کی چرچہ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا اس ودہیق پر وپکش جو ہے وہ بٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سمرتھن کچھ دل کر رہے ہیں اور کچھ دل کنتو پرنتو بھی اس میں لگا رہے ہیں تو کیا وپکشی ایکتہ کی پریقشہ بھی ہے یہ ودہیق اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیس طرح سے کیناڈا کے پردھان منطری نے جو بیان دیا تھا تو آخر اس کے پیچھے کیا ہے کیناڈا کون سا گندہ کھیل کھیلتا رہا ہے کئی دشکوں سے اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے پورو پردھان منطری نواز شریف کو آتم گیان ہو رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ غلط نیتی پر پاکستان چلا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بھیکاری بن گیا اور بھارت چاند پر ہے تو ان سبھی مدعوں پر ہوگی چرچہ کریں گے سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز لوگ سبھا میں محلہ آرکشنٹ سے جڑے ایک سو اٹھائیس میں سمیدھان سمشودھن ودھے اکپر چرچہ جاری خانون منطریہ ارجن رام میگھوال نے کہا لوگ سبھا کے ساتھ راجیوں کی بھدھان سبھاؤں میں محلہوں کو ملے گا تینتیس فیسدی آرکشن کانگریس نے تھا سونیا گاندی نے آرکشن تورنت لاغو کرنے کی شرط کے ساتھ ویدھائک کا کیا سمرتھن سنسد میں چٹانی ایکتہ دکھانے والے ویپکشی گٹ بندن میں محلہ آرکشن ویدھائک کو لے کر الگ الگ آوازیں ویپکش کی ایک جڑتہ پر اٹھ رہے ہیں سبال راج سبھا میں چندریان تین کی سفالتہ پر چرچہ کے دوران نیتہ سدن پیوش گویل نے کہا پی ایم موڈی نے ویگیانکوں کی کشمتاؤں کے وستار کے لیے ہر سمبھو کیے پریاز سبھاپتی نے چرچہ سے پہلے کہا بھارت کے ویگیانک اب وشو کے کسی بھی ویگیانک لکش کو حاصل کرنے میں سکشم راشتر پتے درابدی مرمو نے نئے دلے میں ایشیا پریشانت کشتر کے راشتریہ مانوہ دھکار سنستانوں کے سمیلن کا کیا اُدھ گھاچن کہا پسچیم میں مانوہ دھکار آج کی سوچ بھارت میں سدھیوں سے رہی ہے مانوہ دھکار کی سنگرکشن کو پرتیبد ناغرک سرکاریں بھارت پر آروپ لگا کر اپنے ہی گھر میں گرے کناڑا کے پردار منتری جسٹین ٹرودو اور پاکستان کے پور پردار منتری نواز شریف کو اب جا کر آیا ہے گیان بولے پاکستان بھیک مانگ رہا اور بھارت چاند پر پہنچ گیا بھارت کی نواز شریف نے جم کر کی تعریف یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے سب سے پہلے بات آج کے سب سے پہلے ایجنڈے کی اور سب سے پہلا ایجنڈا سنسد سے خاص طور پر لوگ سبھا سے جہاں مائلہ آرکشن بل کو لے کر لوگ سبھا میں بحث جاری ہے سب کے لیے یہ بل اپنا ہے سب بول رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کنتو پرنتو کی سیاست بھی کر رہے ہیں اپنا بتا رہے ہیں لیکن اس میں کنتو پرنتو تمام چیزیں جوڑ رہے ہیں بل پر چرچہ کرتے ہوئے کاغلس نے تھا سونیا گاندھی نے کہا راجیو گاندھی کا سپنا ابھی آدھا ہی پورا ہوا ہے اور اس بل کے پاس ہونے سے پورا ہو جائے گا لیکن بل کا سمرتھن کرتے ہوئے سونیا گاندھی کوٹے کے اندر کوٹا کی بھی پیروی کرنا نہیں بھولی یہی ماملہ روڑا رہا تھا اس پورے بل کو اتیاز کو اگر آپ دیکھیں بی جی پی زانسد نشکان دوبے نے سونیا گاندھی کو جواب دیتے ہوئے کہا پی ام موڈی جس کی شروعات کرتے ہیں اس کام کو پورا بھی کر ہی دیتے ہیں تو کانگریس نے کبھی میلہ آرکشن بل کو پاس کرانے کا ساحس ہی نہیں دکھایا یہ آروپ نشکان دوبے بھارتی جنتہ پاٹی کے سانسد نے لگایا ان کے اوپر اور ویپکشی دلوں نے بل کا سمرتھن میں اپنی اپنی باتیں تو رکھی لیکن کئی دلوں نے کئی نیتاؤں نے کنتو پرنتو کے ساتھ جاتی جنگرنہ او بی سی آرکشن جیسی شرطیں بھی رکھ دی ہیں اس میں سنسد میں مشیشت ترکاز تیسرا دن ہے لوگ سبھا میں دن بھر میلہ آرکشن بل یعنی کی ناری شکتی وندن بل پر چرچہ کا کارکرم ہے اور یہ چرچہ جاری بھی ہے تو اسی دوران جی ڈی یونیٹا للن سنگھ نے جاتی جنگرنہ کے ساتھ ہی بل میں ایس سی ایس ٹی او بی سی کی الگ سے بیوستہ کی مانگ بھی رکھ دی لوگ سبھا راج ویدھان سبھاؤں اور دل لے ویدھان سبھاؤں میں مہلاؤں کو ایک تیائی آرکشن دینے کے ایس ایتیاسک بل پر چرچہ جاری ہے لیکن اس بیچ جو رکھ ہیں اس کو دیکھ کر سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونیس سو چھینبے سے مہلہ آرکشن بل سنسد کے پٹل پر رکھے جاتے رہے لیکن ہر بار اس میں سیاست بادھا کیوں کھڑی کرتی رہی ہے قریب قریب تین دشک پرانا ماملہ ہے آدھی آبادی کا حق جاتی جھمیلے میں آخر بار بار کیوں اچھا دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو کانگریس سانسد سونیا گاندھی نے ناری شکتی وندن ویدھیک کا سمرتن تو کیا لیکن شرطوں کے ساتھ انہوں نے اس بل کو پھورا نمل میں لانے کے ساتھ ہی کاسٹ سینسس یعنی جاتی جنگرنہ کرا کر ایس سی ایس ٹی اور او بی سی مائلاؤں کے لیے اس میں الگ سے آرکشن کی ویوستہ کرنے کی مانگ کر دی بارتیا راشیہ کانگریس کی مانگ کی یہ بل فوراں عمل میں لائے جائے لیکن 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 اس کے ساتھ ہی کاسٹ سینسس کراکت شیڈل کاسٹ شیڈل کاسٹ شیڈل ٹرائب او بی سیز کی مہلاؤں کے آرکشن کی ویوستہ کی ویجا تو یہ سونیا گاندی کی بات ہوئی اور ویدیک پر چرچہ میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی کے سانسد نشکانت دوبے نے مہلہ آرکشن کے لیے آواز اٹھانے والی شروعاتی مہلاؤں میں پسچم بنگال کی گیتا مکھر جی اور پورو کیندری منتر سوشما سوراج کا نام نہیں لیے جانے کو لے کر سونیا گاندی کو گھیرا آج سونیا جی جب بول رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بولیں گے کیونکہ وہ اپوزیشن کی آواز تھی میں ان کا سمبان کرتا ہوں سر اس مہلہ ریجرویشن کے لیے جن مہلاؤں نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر سب سے زیادہ آواز اٹھائی وہ بینگال کی گیتا مکھر جی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سوشما سوراج تھی یہ دونوں یدی نہیں رہتی تو آج یہ دن بھی دیکھنے کو نہیں ملتا تیتیس پرسنٹ یدی ریجرویشن لوگ سبھا اور بیدھان سبھا میں لاغو ہونے والا ہے اور مانی پردان منتری جی لے کر آئے ہیں ان دو مہلاؤں کا لیکن سونیا جی نے اپنے پورے بھاسن میں نہ گیتا مکھر جی کا جکر کیا نہ سوشما سوراج کا جکر کیا یہ کس طرح کی راج لیتی ہے اور وہیں کینڈری منتریانو پریہ پتے لے مہلہ آر اکشن سے جڑے ویدھاک پرچرچہ کے دوران کانگریس سمیت ویپرکشیدانوں سے پوچھا کی او بی سی ایس سی ایس ٹی کا خیال آپ کو تب نہیں آیا تھا جب راجی صبح میں آپ نے یہ بل پاریت کرایا تھا اس نئے سنسط بھون میں اپنی پہلے ہی دن ہم نے ویدھائی کارے کی شروعات کرتے ہوئے ناری شکتی کو صحیح مائنوں میں نمن کرنے کا کام کیا ہے ایک سو اٹھائیسوہ سمویدھان سنچودان ویدھےک جو مہلہ آر اکشن ویدھےک سرکار لے کر آئی ہے اس کی میں تہہ دل سے سراہنا کرتی ہوں مانیے پردھان منتری جی کو اس کے لیے عبار ویقت کرتی ہوں جب میں اپنے کانگریس کے ساتھیوں کو سن رہی تھی اس ویشے کو اٹھاتے ہو تو میرے من میں ایک سو ابھاوی جگیا سا جاگی کہ 2008 میں آپ راجی صبح کی اندر اس بل کو لے کر آئے تھے اور 2010 میں آپ نے اس کو پاریت کر آیا تھا آج آپ کانگریس پارٹی کے طرف سے یہ ویشے OBC کوٹا کا جو اٹھایا جا رہا ہے میرے من میں جگیا سا ہے کہ اس سمیں جب راجی صبح میں لاکے بل پاس کر آیا تھا تب کیا پچھڑے سماج کی محلاؤں کو کوٹا دیا جائے یہ ویشے آپ کے سنگیان میں آپ کی پارٹی کی پرائیوریٹی تھا یا نہیں تھا اور اگر اس وقت آپ کی پارٹی کی پرائیوریٹی نہیں تھا تو آج جب موڈی جی کی سرکار یہ بل لائی ہے اور یہ بل پاس ہوگا کیونکہ سنکھا بل اس قسم کا ہے تو کیا یہ نیا نیا خیال ابھی ابھی آیا ہے جس طرح سے یہ بحث آج چل رہی ہے آج چرچہ کا پورا کارکرم ہے لوگ سبھا میں یہ بتائیے کہ کیا آج سنبھاونا ہے کہ یہ چرچہ پوری ہو جائے گی اور آج اگر مردان ہونا ہے یا دھانی مت سے جیسے بھی پارٹ ہونا ہے آج لگ رہا ہے کہ لوگ سبھا میں یہ ویدھے اکپاریت ہو جانے کی سنبھاونا بن رہی ہے اچھی امید بند رہی ہے دیکھیں پوری سنبھاونا ہے چونکہ آپ دیکھیں صوبہ سے ہی جب کانون منتری نے اس ویدھے اکی چرچہ کی شروعات کرتے ہوئے سنشت اپنا شروع میں سنبھو دھن رکھا تب سے لے کر اب تک جتنے بھی ستہ پچھیا بپکچھ کے جو سانسد ہیں خاص طور پر جاتر مہلا سانسد بول رہی ہیں انہیں اپنی بات رکھی ہے کوئی سیدھے طور پر اس بل کے ویروہد میں نہیں ہے سبھی بل کا سمرتن کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کریڈٹ لینے کی ایک ہور سی دکھائی دیتی ہے بپچھی دلو کے نتاؤں میں کی ان کے سمیہ میں اس بل پر آگے بڑھا گیا تھا اور تمام باتیں کہی جا رہی ہیں کہ دیر سے یہ کیوں لاغو ہوگا سنسس کی بات جنگرنا کی بات کیا ترنت کیوں نہیں لاغو ہوگا یہ سب باتیں اٹھائی جا رہی ہیں او بی سی کا کوٹہ کیوں نہیں ہے لیکن اس کے ویروہد میں کوئی نہیں ہے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مہلا چھڑ بل تو بہت سمجھ سے پریاس ہو رہا تھا اسے لاغو کیا جانا چاہیے اور سمبھاونا یہ ہے کہ آج ساتھ بجے تک اس بل پر چونکہ سمجھدھان سنسودھن بل ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس پر ایک طرح سے اوٹک بھی کرائی جائے حالانکہ اپیل کی گئی ہے ستہ پچھ کے طرف سے کہ یہ اتنا مہاتپور بل ہے کہ سرب سمجھ سے اسے پارت کیا جانا چاہیے تو ابھی تک جو چرچہ ہوئی ہے چاہے وہ اینڈی اے کہ ہم تو سب جانتے ہیں کہ جب دھامنٹین ایند موڈی کی پہل کے بعد اس بہلا چھڑ بل کو لائے گیا ہے تو ستہ پچھ کے پاس پہلے سی پرچن محمد ہے لوگ سبھا میں لیکن باقی جو دل ہیں جو بپچھ کے جو دل ہیں ان کی طرف سے بھی جو تمام نیتہ بولے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ بیرود میں ہے سبھی اس کی وقالت کرتے رہے کہ ان کے راج میں جی ڈیو یہ کہتا رہا کہ نیتیس کمار نے پہلے ہی پنچائت میں پہل کی تھی ڈی ایم کے کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اس کے حمایتی رہے ہیں اگر آپ دیکھیں بی آرس جیسے دل جو بھارت راست سمیتی ہو وائس اور کانگریس ہو ان کی بھی مہیلہ سانسد بولی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سمرتھن میں اس اس بل کے ہیں یسی پہل پہلے ہی ان کے نیتاؤں نے یہ پنچائتوں میں کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے راجوں میں جہاں پر وہ ستہ میں ہیں اپنی پہلوں کا جکر کرتے ہیں اپ لفدیوں کا جکر کرتے ہیں اور ایک طرح سے سرے لینے کی بات ہے کہ اس بل پر پہل تو ان کے پارٹی کی نیتاؤں نے پہلے سوچ رکھا تھا کب کب یہ بلا ہے اس بات کی بچرچہ ہوئی ستہ پچھ کی طرف سے بہت طور پر کہا گیا کہ راج سبھا میں جب بل پارٹ ہوا تھا اور لوگ سبھا میں آیا تھا لوگ سبھا میں پارٹ نہیں ہو پایا تھا اور جب بدھان سبھا بھنگ ہوئی تھی تب یہ لیپس ہو گیا تھا چونکہ یہ نیم کہتا ہے سب جانتے ہیں کہ لوگ سبھا میں اگر کوئی لوگ سبھا کے اس لوگ سبھا کے رہتے ہیں اگر کوئی بل پارٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ سبھا کی پراپرٹی رہتی ہے لیکن لیپس ہو جاتی ہے راجصبہ میں ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بل پاریت ہو یا راجصبہ میں پیس کر دیا جائے تو وہاں پر لمبیت رہتا ہے تو اترا سے دیکھیں تو پوری طرح نیا بل ہے اور اس کے جو پراؤدھان ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پندرہ ورسو تک یہ کہا گیا ہے کہ سیٹ آرچھت رہیں گی آگے سنسدی بیچار کرے گی تو نشت طور پر اس کے پاریت ہونے میں کوئی سخصوبہ نہیں ہے آج ہی یہ پاریت ہوگا اس بات کے اس پشتنکیت ہے اور کل راجصبہ میں پیس کیا جائے بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لئے شہلے اندرہ اس خبر پر جانکاری دینے کے لئے وقت ہے اب یہ ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو آج کی خاص چرچہ اسی ویدھے اک کو لے کر ہے کہ اس ویدھے اک پر جو وپکشی گٹ بندن ہے کیا اس کی ایکتہ پر کوئی سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ الگ الگ روخ لے رہے ہیں اس ویدھے اک پر وپکشی گٹ بندن کے دل بنے رہے یہ لیڈی نیوز کے ساتھ اہت ہارڈ ورک کرتے ہو میری طرح سمارٹ ورک کرو کیوں لوٹری لگیے لوٹری سمجھو شیئر مارکٹ کے ایک مستہ سکیم میں انویسٹ کر رہا ہوں گیرانٹیڈ ہائی ریٹنز آئیں گے آپ کے گیرانٹیڈ ہائی ریٹنز کو ایک کرن ارجن نہیں ہے جو جرور آئیں گے مطلب بابا شیئر مارکٹ میں جوکیم ہوتا ہے کوئی بھی گیرانٹیڈ ہائی ریٹنز کا وعدہ نہیں کر سکتا یہ گیر کارونی ہے اچھا ہاں سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر چاچی کلیار بابا سکھی بابا اور سب سے ضروری آشروعات آیشمان بابا وہ تو موڈی سرکار سب کو دے رہی ہے دیش کے دھنی آدمی جس پرکار سے آروجی کی سیوہ پرابت کر سکتے ہیں ہم میرے دیش کے گریب کو بھی وہی سیوائے اپلپ دہونی چاہیے شروع ہو رہا ہے آیشمان بھاو ابھیان سترہ ستمبر سید آیشمان آپ کے دوار کا تیسرا چرن موبائل سے ہی بن جائے گا آیشمان کارڈ آیشمان میلا آیوجن جہاں کئی بیماریوں کی ہوگی مفت جانچ اور علاج آنگدان شپت پنجی کرن جس سے ہمارے بات بھی کسی اور کو ملے جیون رگدان شیویر اور آیشمان سبھا کا آیوجن ان سمیدھاؤں کا لاب اٹھانے دستی کی آیشمان ہیلتھ اور ویلنس سینٹر پر جائیں اب ہوگا جنجن آیشمان سواغت ہے بریک کے بعد ڈیری نیوز بھر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تاب باری آگئی آج کی خاص چرچہ کی آخر کیا وپکشی دلوں میں الگ الگ روخ ہے مہلا آرکشن والے ویدھے اک کو لے کر دراصل لوگ سبھا اور راجی ویدان سبھاوں میں مہلاوں کے لیے 33 فیسدی آرکشن والا ناری شکتی وندن ادھینیم بل پر لوگ سبھا میں چرچہ جاری ہے ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھائی بھی کہ وہاں پر چرچہ لگاتار لوگ سبھا میں جاری ہے آج شاید پاریت ہونے کی بھی امید ہے لیکن سنسد میں چٹانی ایکتہ دکھانے والے وپکشی گٹ وندن میں اس ویدھے کو لے کر الگ الگ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کیا ہیں وہ الگ الگ آوازیں بیہار کے مکہ منتری اور مہا گٹ وندن کے مکھیا نتیش کمار نے اس بل کو سمرتھن دینے کی بات کہی ہے کئی اور کئی نتا کہہ رہے ہیں نتیش کا آلہ کی دعویٰ ہے کہ بیہار نے یہ تو پہلے ہی کر کے دکھایا ہے لیکن آر جی ڈی جو ان کی پارٹنر ہے وہ مہلا آرکشن میں بھی او بی سی آرکشن کی الگ سے بیوستہ چاہتی ہے کانگریش نتا سونیا گاندی نے بھی اسے اپنا بل مانا اور کہا کہ راجیب گاندی کا سپنا پورا ہونے کی امید وہ اس سے کرتی ہیں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو لیکن گٹ بندن کی مجبوری میں کوٹے کے اندر کوٹا کو بھی سونیا گاندی نے وقت کی ضرورت بتایا یعنی کی او بی سی آرکشن کی بات انہوں نے بھی کہہ دی فیلال سنسد میں 82 مہلا سنسد ہیں لیکن اگر بل یہ پاس ہو جاتا ہے تو موجودہ جو سنکھیا ہے اسی کے حساب سے 181 ہو جائے گی 543 میں سے تو کیا جیتاؤں امیدوار کی آشنکہ کے قارن وپکشی گٹ بندن کو اس میں زیادہ زوکھیم لگتا ہے کیا کہ اگر مہلائیں زیادہ مہلاؤں کو ٹکٹ دیں گے تو کیا پتا وہ جیت پائیں یا نہیں 2019 میں راحل گاندھی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی سرکار بنی تو سب سے پہلے مہلا آرکشن بل کو پاس کریں گے حالانکہ 2019 میں نریندر موڈی کی دوبارہ سرکار بنی تو پھر آج کانگریس ادھیاکش مالیکار جو ان کھر گئے مہلا آرکشن ویدیعک میں کنتو پرنتو کیوں جوڑ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تمام طرح کی چیزیں ستائیس سال سے لٹکا بھٹکا یا مہلا آرکشن بل ہے اور اس نے پانچ پردھان منتریوں کے دور کو دیکھا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نریندر موڈی کے پردھان منتری رہتے یہ پاس ہو سکتا ہے لیکن ہر بار سیاسی ارچن کے قارن قانون نہیں بن سکا ہے تو پی ایم موڈی نے کہا کہ شاید عشور کو یہی منظور تھا کہ یہ شب کام بھی انہی کے ہاتھوں ہو تو دوہزار چودہ سے لے کر آج تک مہلا آؤں کے بوٹ سب سے زیادہ بی جے پی کو ہی ملے ہیں تو کیا بی پکش نے اسے پی ایم موڈی کا ماسٹر سٹروک مان لیا ہے کہ اس قدم سے بی جے پی کو مہلا آؤں کا اور زیادہ سمرتن ملے گا دوہزار نیوز میں پروشوں کے مقابلے مہلا آؤں نے زیادہ بوٹ کیا جاتی مجھب سے اوپر اٹھ کر پی ایم موڈی کے سماج گلیان کاریوں کو مہلا آؤں نے خوب سراہا بی پکشی دلوں کے گٹ بندن میں مہلا آرکشن کا کریڈٹ لینے کو لے کر ہوڑ لگی ہوئی ہے لیکن گٹ بندن میں اوہا پو کی ستتی ہے کہ اس کے سمرتن میں جائیں یا پھر بیروض میں چلے جائیں منمون سنگ سرکار میں آر جی ڈی اور سپاہ نے آر جی ڈی کے ایک تتکالی نسانسد نے تو بل کی کوپی کو ہی منتری سے چھین کر پھار دیا تھا اور آسن کی اور اچھال بھی دیا تھا تو بی پکشی گٹ بندن کے سامنے ایسے کئی مدعے ہیں جو انہیں ایکلا چلنے کو مجبور کرتے ہیں اب کل سی پی ایم نے ادھر اعلان کر دیا کہ بی جے پی اور ٹی ایم سی سے سمان دوری بنا کر رکھیں گے تو پھر بی پکشی گٹ بندن کی جو سمیتی بنی ہے کارڈنیشن کمیٹی اس میں سی پی ایم نے اپنا کوئی سی پی ایم نے نام تک نہیں دیا یعنی کی اس کے نرنے میں سی پی ایم کی کوئی بھومی کا ہی نہیں مدعے پردیش میں ادھر کانگریس نیتہ کملنات نے بی پکشی گٹ بندن انڈی ایلائنس کی پہلی ریلی کو ہی آنا بشک قرار دے دیا کہا یہ ریلی کرنے کی کیا ضرورت ہے مدعے پردیش میں جب عام آدمی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کانگریس سے ہی مقابلے کے لیے کھڑی ہے تو پھر ساجہ منچ کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ وہاں عام آدمی پارٹی اور سپاہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہی ہیں کانگریس پر حملہ بھی کر رہی ہیں الگ الگ بدوں کو لے کر بٹی بھی پکشی اکتہ کیا محلہ آرکشن پر اپنی چٹانی اکتہ رکھ پائے گی یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے تو یہ بڑا سوال ہے اسی کی پر تعلام کرنے والے ہیں لیکن دیکھیں بیار کے مکہ منتری نتیش کمار نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ محلہ سا شکتے کرن کے حمایتی رہے ہیں اور اس ویدھیک کا سمرتھن بھی کریں گے محلہ آرکشن تو جروری ہے تو ہم تو سروع سے مانگ کر رہے ہیں آپ لوگ اگر دیکھئے گا تو پورانک سے جب ہم پارلیمنٹ میں تھے تب ہی سے ہم لوگ کا یہ ہے تب ہو رہا اچھی بات ہے سب جگہ جو محلاؤں کے لیے جو کام کیے ہیں تو اس لیے ہم کہا رہے ہیں کہ جرور ان کا ہونا چاہیے ان کو بلکل ملنا چاہیے آرکشن تو نتیش کمار سمرتھن کی بات کر رہے ہیں لیکن ہے اس میں کنٹو پرندو ہے کئی دلوں کے دوارہ کئی نتاؤں کے دوارہ اسی پر آج ہم چرچہ کرنا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سلاکار سمپادک ہمارے ونود مشر جی ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ڈاکٹر گیتا بھٹ جو کی راجنیتک وشلیشت اور شکشہ ود بھی ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جیشنکر گپتہ جی جو کی ورشت پترکار بہت بہت سواگت گیتا جی اور جیشنکر سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت میں تھوڑا سا وستار دیتا ہوں چرچہ کو ونود جی کے ذریعے ونود جی سمرتھن کرنے کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے ابھی تک جتنے سور سامنے آئے ہیں کہ اس میں آلہ کی پہلے وہ دور تھا جب سماجوادی پارٹی آر جی ڈی نے اس کا ویروض کیا تھا بلکی کاپی تک پھار دی تھی لیکن ابھی جو سور آ رہے ہیں جتنے سے سور ابھی تک آئے ہیں اس میں ویپکش میں یا ویروض میں سور تو نہیں سنائی پڑ رہا لیکن بہت سارے اس میں کنتو پرنتو جوڑ رہے ہیں کوٹے کے اندر کوٹا ہو چاہیے بات جب بھی محلہ کے حق کی آتی ہے آدھی آبادی کے حق کی آتی ہے ہم جانتے ہیں اس بل کا کیا اتحاس رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار بھی ویسی کوشش تو ہوگی لیکن اس محلہ ارکشن ویدی ایک نے پانچ پردان منتری دیکھے ہیں اور لگتا ہے کہ موڈی جی کے پردان منتری رہتے ہوئے شاید یہ پاری تاج ہو جائے گا لوگ سبھا سے لال جی ہم آپ کے ہی ریپورٹ سے آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے سنسد بھابن کا یہ پہلا اور نیا بل ہے اور اس بل میں جہر سی بات ہے جو کل پرائم نیسٹر موڈی کو سنا ہوگا اپنے اور جس طرح سے ایک نئے اتصاہ کے ساتھ میں نئی اومنگ کے ساتھ میں کاری سکتی وندن کی بات کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ دیش کے نیتی نیردھارن کے ویوستہ میں مہلاوں کو اپنا اسثان ملنا چاہیے ان کی بھاگیداری بڑھنی چاہیے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے بھابنہ کی بات بھابن کے ساتھ جو بھابنہ کی بات کہہ رہے تھے وہ اس پہ پڑھلکچت ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب بپکس کے لوگ اسے بودی ماسٹر سٹروک مانتے ہیں تو جاہر سی بات ہے وہاں پہ راجنیت کی بات تو ہوگی اور وہ بھی تو راجنیت ہی کرنے آئے ہیں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کچھ ایسے سوا سیمایا ہے جن میں ان کو ستہ نہیں چاہیے جی جی تو وہ جائے باپ یہ دیکھیں کہ کل سے سونیا گاندھی جب سے یہ بل کی چرچہ شروع ہی مہیلہ آرکشن بل کی اس کو اپنے آن کیا ہے کہ کانگریس پارٹی کا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ کانگریس کے دو ہزار دس کے بل میں اور آج کے بل میں کیا آنتر ہے تو اس کی تو چرچہ باد میں ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ اچھی بات ہے کہ جو بات پرائیمیسٹر موڈی نے بھی کل کہا تھا اور اپیل بھی کی تھی سارے سانسدوں سے کہ یہ سرب سمتی سے ایک سور میں اس کو پاس کیا جانا چاہیے کہ یہ آدھی آبادی کا حق کا ماملہ ہے آج آدھی کے پچھتر سال میں امرت کال میں جو یہ سپیشل سیشن ہے جو یہ خاص بحث ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے آدھی آبادی کے حق میں ملتے ہوئی دکھنا چاہیے اب یہ سب سے بڑا سوال تو اس لئے بن گیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یہ موڈی کا ماسٹر سٹوک ہے تو جائرسی بات ہے اس میں راجنید کے الگ الگ آیام آپ کو دکھنے لگے ہیں اور یہ آیام اس لئے دکھنے لگا ہے کہ اب انڈیا گھٹ بندن کے سامنے میں مشکل کیا ہے کہ جس دور میں من مہن سنگھ کے دور میں جب آپ اپنی ریپورٹ میں بتا رہے تھے کہ جو آر جیٹی کے سانسد نے وہاں یہ بل کا کو پھاڑ کے آسن کے نزدیک فیک دیا تھا وہ لوگ تو آج انڈیا گھٹ بندن میں ہیں جو لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ستہ گرا دیں گے لیکن آج ان کے سور بدلے ہوئے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بل کا سمرتھن کرتے ہیں لیکن اس میں وہ ایک دوسری بیوستہ چاہتے ہیں اس میں ایک کوٹے کے اندر میں ایک کوٹا کی بات ہو کر دے ہیں لیکن جو بھی یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کا اپنا نیرٹیو ہے جو نیرٹیو آج پہلی بار سونیا گاندی نے بھی دی سونیا گاندی نے جس طرح سے اس کے اندر میں آپ جاتی گرنہ کی بات آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس بل میں کبھی اس طرح کا کوئی پرپوزل آیا تھا پچھلے ستائیس سال کے اس بل کی چرچہ میں سونیا گاندی نے آج اس میں جاتی گرنہ کی بات بھی رکھی دوسری بات انہوں نے اوو بی سی ایس سی ایس ٹی کے لیے آرکشن کی بات بھی کی جو بیوستہ میں کل جس طرح سے لاؤ مینیسٹر نے اس کو پیس کرتے ہوئے بتایا کہ ایس سی اور ایس ٹی کے اپنے ہی کوٹے میں اس کا آرکشن کوٹہ میں ہے بیوستہ ہے تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ سب کے سامنے میں ٹارگٹ میسن دو ہزار چوبیس ہے اور میسن دو ہزار چوبیس جب ہے تب انہیں لگتا ہے کہ ان سارے اسطیتیوں میں کہیں فائدہ صرف بی جے پی کے کوٹے میں نہ چلا جائے تو اس لیے یہ الگ الگ کوشش ہو رہی ہے چھے دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک کا جو اگر آپ آکرا دیکھیں دیش کا تو سب سے انیس دو ہزار انیس میں تو آپ نے دیکھا کہ سکسٹی سی سیون پرسنٹ محلاؤں کی بوٹ جو ہوئی تھی ریجسٹر ہوئی تھی اور میکسیمم بوٹ جو ہے اس میں بی جے پی کو پڑی تھی موڈی کو پڑی تھی تو یہ چندہ بیپکس کے لیے سبحابک ہے اب یہ چنوٹی انڈیا گھٹ بندن کا ہے کہ آج لوگ سبحاب میں جب یہ بیل پاس ہوگا تو اس کے سمرتھن میں کتنے لوگ ساتھ دکھیں گے لوگ بیپکس میں دکھیں لوٹتا ہوں آپ کے پاس اور جیشنکر سر کے پاس آؤں اس سے پہلے آج گیتا جی کے پاس چلتا گیتا جی لگ وقت تین دشکوں کا اتحاس رہا ہے اس بھل کا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بار اس کو لٹکانے بھٹکانے کی کوشش ہوئی جب پاریت ہو جائے گا بلکل آج تو شاید لوگ سبھا سے پاریت ہو ہی جائے آگے چل کر راجی سبھا سے بھی گیتا جی جی دیکھیں جو ایک راجنیتی کی اچھا شکتی ہوتی ہے بل کی اس بل کی جو ہے ستائیس سال کا اس کا اتحاس اور اس اتحاس میں ابھی پچھلی سرکاروں میں اور آج کی سرکار میں وہ یہ ہے کہ مہلاو کو آج ادھکار دینے کا سمیہ 21 شتابتی میں آیا ہے اور اس بات کے لئے پرتی بد ہیں اور اس کارن سے اس بات کی پوری امید ہے کہ یہ بل پارت ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو جس پرکار سے اور سب سے جو میں کہہ رہی ہوں ایک بڑا آنند کا مشہ ہے کہ ایسے بڑے کم سمیہ آئے ہے کہ جب کی کوئی جو ابھی جو راجنیتik دل بیوستہ کرنے آیا جا رہا ہے کبھی پریسیمن کا مشہ لائے جا رہا ہے کچھ چیزیں پریسیمن بھی تو اسی سنسد نے ہی تائی کیا تھا دو آج دو تین میں کوئی بہا سے تائی ہو کے آیا نہیں اور نہ ہی اس دیکھ رہے اس بار لگتا ہے جیسے کہتے نا کہ کوئی جب شب کار یہ ہو نا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سارے گرح نقشتر وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو ہمارے یہاں آوت ہے کہ رہو کتو بھی اپنی دشا بدل لیتے ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کہ اس بار جو ہے وہ اس بل کے پاریت ہونے کا سمجھ آ گیا ہے اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ 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 اس کو لے کر کے وپکشی دلوں کے سامنے ایک دو ویدھا تو آ گئی ہے جب اس وپکشی گٹ بندن کے الگ 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 رخ لینے کو مضبور ہو رہے ہیں اور کنتو پر جوڑ رہے ہے اس گھڑی کا انتجار ہم سب کو رہا ہے مہلاو کو آدھی آبادی کو سکتی کرن ہو ان کو پر ملے سن صد میں بھرائی کاؤ میں راج نیتک دلوں کے سنگ ٹھن میں مل نا چاہی دور بھاگ سے باتیں سارے راجنیتک دل کرتے رہے ہیں لیکن اس کو عملی جام پہنانے کا کام کوئی کرتا نہیں رہا ہے ہم نے دو دن پہلے بھی سوال اٹھایا تھا کہ بھائی کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں کتنے پرسند مہلا ہیں بھاجپا کی جو سنسدی بورڈ ہے بھاجپا کا سروچ دوسرا دوسرا بندھن تو بندھن تو راجنیت دلوں پہ نہیں رہے گا اپنے سنگھٹن میں نہیں رہے گا سنسد کے لئے رہے گا دوسری بات یہ جو 2010 میں جو راج صفحہ میں پاس ہوا تھا جی لوگ صفحہ میں پیش نہیں ہو پائے تھا پاس ہو نیک بات نہیں تھی پیش جنتہ دل کے لوگ یہ سمجھ بادی پارٹی بھی سپورٹ کر رہی تھی اور سارے لوگ بھی تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے سمورثن دیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت آیت سانسد مکھر ہو کر اس کے روز میں بات کر رہے تھے کہ لوگ سوا میں آیا تو ہم لوگ اس کا بھروت کریں گے کیوں بھروت کریں گے کہ اس میں OBC کے لیے SC کے لیے ST کے لیے الگ سے کوٹے کی بات نہیں نہیں ہے وہ SC ST وہ ہی سیٹ ہیں جو SC کے لیے ریزرب ہوگی اس میں سے مہلا ہوگا الگ سے نہیں ہے تو اب یہ جیسے آپ نے کہا بے پکشی گٹ بندر میں الگ آوازیں آرہی ہیں ایک ہی آواز ہے کانگریس نے بھی کہا ہے سونیا گاندھی نے کہا جنتہ دل نیتیز کمار سے پوچھا گیا نیتیز کمار نے کہا کہ ہم اس کا پوری طرح مرثن کرتے ہیں لیکن ان کی پارٹی کے راستری رنجان سنگھ لالن جو لوگ سبھا 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 ہیں ان کا بیان آیا ہے انہوں نے بھی کہا OBC اور SC ST کو کو کٹا بیدن کٹا ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے بھارتی جنت پارٹی کے اندر بھی بہت بڑا تپکہ خاص طور سے OBC leadership ہے وہ اس بات کے لیے اڑی ہوئی ہے لیکن on record کسی نے کہ آن میں بتا رہوں یہ پڑھ لیجئے آپ یہ اوہ بھارتی جی کا ٹویٹ آیا ہے لیکن اس میں OBC سرینی کے محلاؤں کو بیشہ ستھان نہیں دیا گیا میں اس کا بیروت کروں گی لیکن پارٹی کی نیتا ہے کندری منتری رہی ہے رہی ہے رہی ہے لیکن میرا کہنا ہے جب یہ راجنیتی کی راجنیتی دل اٹھائیں گے سوال بھائی سی ان کو جواب دینا مسئل ہوگا بھائی ایک پرہان منتری رہتے ہوئے بھی سوال تو لو اٹھائیں گے جو بات شنکر جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ان چیزوں کو لے کر دو بات انہوں نے پرموک طور پر کہی ایک تو یہ جو بپکشی دل ہیں ان کا سر لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے کیونکہ وہ سب مل کر کے اس طرح کی مانگ کر رہے ہیں لاز جی مجھے تو میں کہوں یہ اگر اگر ایسی ایسٹی کے لیے سی پہلے سے ہے تو اس میں 33% اس کو دے دیا گیا تو یہ صاف ہے اب اس میں بھرہم ہے اسے میں الگ بات کہہ رہا ہوں کس دکت کیا ہے اور جیس سنگر جی بہت بڑی آپ نے بتایا کہ موڈی جی نے ایک ساحاس کیا ہے تو جی بات ہے آپ دیکھیں کئی لوگ کہہ رہے کہ اس کو اب ہی کیوں کر رہے ہیں اس کو آپ دوہ ہزار چیزے کرنے کے ساتھ میں آپ کو پتا ہے جو سمدھان کی ویوستہ ہے اس میں دی لیمیٹیشن بھی ایک سرت ہے جب آپ آرکشن میں جائیں گے ریزرویشن اور کٹا کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو ایک چون پوپلیشن اور ڈیموگرائفی کا چاہیے اور وہ تب پورا ہوگا جب اس کے بعد یہ لاغو ہوگا لیکن یہ کردیٹ تو آپ موڈی کو دینے سے بچ رہے ہیں کہ اتنے ستھائیس 18 جو مانگ ہے کوٹا ودن کوٹا وہ سب جگہ پر ہے اور وہ مددہ بنے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مددہ بنے گا یا پھر یہ بات سب سے پرمک رہے گی کہ محلاؤں کو آرکشن دینے کا کام جو کی قریب تین دشک سے لمبت تھا وہ بہت مطلب جسے کہتے نا سنسٹیویٹی سمویدن شیلتا ہے اور اگر آپ 21 شتابدی میں دیکھیں تو جیسے ابھی یہ data بھی پرستط کیا گیا کہ اگر آپ دیکھیں بیہار میں چناؤں میں تو مطدان دینے کا پرتیشت ہے لگ وقت بیدھان سبھاؤں میں بھی یا برابر ہے یا زیادہ ہی کچھ میں بیہار میں سناؤں میں تھوڑا زیادہ تھا تو کہیں نہ کہیں ایک جاگروپتہ اپنی جو راجنیتک ان کے ادھکار ہیں ان کے لئے ان کی جاگروپتہ بڑھتی رہی ہے سمیہ سمیہ پر اور آج ایک مہت بہت بات یہ ہے کہ مہلائیں ان کو ایک مطدادہ کے روپ میں ایک ووٹ بینک کے روپ میں ایک وہ اپنے آپ میں بہت سشکت کڑی ہیں جسے ہر راجنیتک دل آج اس کڑی کو دیکھ رہا ہے اور یہی کارن ہے جو کہ 2010 میں جس پر شیطریہ دل تھے RJD اور سپا انہوں نے اور ان کے بڑے بڑے نیتاؤوں نے جس پر ٹپنیاں سنسط میں کریں سنسط کے پہار کریں وہ آج کسی آج کوئی ایسی جو چیشتہ ہے وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ آج یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ مہلائیں اپنے آپ میں ایک ووٹ بینک ہے اور وہ ان کے سے جڑے ہوئے جو سماج ہے اس میں جس پرکار کی چنوٹیاں ہیں ان کو سب سے جارہ جوجنے والی مہلائیں ہیں ٹھیک ہے تو مہلائوں کو لے کر آج ایک راج نیتک دل بھی اس بات کے لئے سچیت ہیں کہ مہلائوں ایک ووٹ بینک کے روپ میں آج ان کی اپنا ان کا ایک ستھان ہے اور ان کو آپ نظر انداز نمی بیلکل میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس جیش شنکر سر لوٹتا جیش شنکر سر آپ سے ایک مہتو پون سوال یہ پوچھ نا چاہوں گا کہ جن نیتاؤں نے جن دلوں نے اس کا بیروض کیا کھوٹا کے اندر کھوٹا کہ کر کے بل لے کر پھاڑا گیا ممت بنر جی نے دروگا پرساد رائے کو جا کر روکا تھا سماج بادی پارٹی کے ایک سان سد کو جب وہ آسن کی طرف بڑھ رہے تھے مجھے یہ بتائیے آج کی تاریخ میں کیا سبھی پارٹیوں پر سبھی نیتاؤں پر مہیلہ آرکشن بل کو لے کر اتنا دباب بن گیا ہے کہ ساری پارٹیاں لگ بگ اس بات راضی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بات کو چھوڑ کر اسے پارٹ کر آہ سب سے پہلے تو میں آپ سے بتاؤں لالچان بین ایسے پتھرکاروں میں جن کی بہت قدر گرتا ہوں اور اچھی جانکاریاں رکھتے ہیں اچھی بات یں کرتے ہیں لیکن کو یہ چیز میں صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ سنکر گفت کبھی کسی کے ٹریپ میں نہیں آتے ہیں اپنی بات کرتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں اس کو بات کرتا ہوں 2010 والے مہلا عرقشن ویدھے یق میں اور اگر کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں OBC کے لیے الگ سے پراؤدھان نہیں تھا SC ST کے لیے الگ سے کوئی پراؤدھان نہیں تھا تو اس میں ہی کیوں نہیں پارت کر آگیا اس میں دیکھیں بھارتی جنت پارٹی بیپکش میں تھی اس میں اور اس کے کو بڑی خابروں کا آج hard work کرتے ہو میری طرح smart work کرو کیوں lottery لگیے lottery سمجھو share market کے مست scheme میں انویسٹ کر رہا ہوں guaranteed high returns آئیں گے آپ کے guaranteed high returns کوئی karoon arjun نہیں جو ضرور آئیں گے مرکل بابا share market میں jokim ہوتا ہے کوئی بھی guaranteed high returns کا سمجھ کر invest کر سواغت بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈی 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 نیوز پر اور اب خبر جو چرچہ میں ان دنوں ہے وہ ہے بھارت کنیڈا کو لے کر کنیڈا کے پردھان منتری نے جو ایک بیان دیا تھا اس کو لے کر بھارت نے کنیڈا کو قرارہ جواب دیا ہے کیونکہ کنیڈا کے پردھان منتری نے ایسی بات کہ دی تھی بھارت کا ہاتھ ہونے کی بات کو بھارت نے شریح سے خارج کیا کہ کنیڈا کے پردھان منتری غلط بول رہا ہے کنیڈا کے پی ایم نے کہا تھا کہ کنیڈا کی سرکشہ نے جسٹن ٹرودو کے عروفوں کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے عروف خالستانیوں اور چرمپنتھیوں سے دھیان ہٹانے کے لیے لگائی جا رہے ہیں ویدیش منترالے نے کہا تھا کہ خالستانی آتنکوادی اور چرمپنتھی بھارت کی سمپرہ بھتا اور خشیتری اکھنڈتا کیلئے خطرہ بنے ہوئے ہیں کنڈا کے کئی راج نیتاؤں نے خالستانی آتنکوادی اور چرمپنتھی وں کنڈا کے برش راج نیتاؤں نشکاشت کرنے بھارت سرکار کے فیصلے کے بارے میں بھی سوچت کر دیا گیا تھا کنڈا کے اس سمپردیت راج نیت کو اگلے پانچ جنوں کے بھی تر ہی بھارت چھوڑنے کو کہا گیا تھا تو اس دوران دراصل ٹرودو کے بیان کو کنڈا کی آنتر راج نیتی اور ووٹ بینک کی سیاست سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دیکھئے دبل سٹینڈرڈ پاکستان کے ہیمن رائٹس اکٹیویسٹ کریما بلوچ کی موت پر کنڈا نے چھپی ساد رکھی ہے لیکن خالستانی آتنک وادی کی موت شرنارتی کے نام پر کنڈا میں چھوٹ کو لے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں خالستانی آتنک وادی اور الگاو وادی یہ لمبے سمی سے یہ بات ہے کئی دشکوں سے ایسا ہو رہا ہے کنڈا میں بھارتی سکھوں کی بڑی آبادی کے بیچ گنتی میں کچھ ہی مٹھے بھار کٹر الگاو وادی ہیں لیکن پورے سکھ سمیدائی کو بدنام کرتے رہے ہیں خاص طور پر 1984 میں ہوئے آپریشن بلو سٹار کے باد مانو آدھکار کے بہانے کینیڈا نے بھارت کے اپرادیوں اور کٹر پنتھیوں کو اپنے شرن دی دی ازی کرم میں ایک ادارن لے سکھ فور جسٹس کا جو سویم بھون ہے اس کے اوپر پنجاب میں بائیس اپرادھک ماملے درج ہیں اور سرکش بلوں کے راڈار پر ہیں اور جسٹین ٹوڈو جی ساتن کی ہاردیب سن نجر کی ہتیا کار رو بار ارد پر لگا رہا 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 جالی بھارت نے جی ٹوڈی کے دوران ٹوڈو کو بتایا کہ آپ خالستانی ایکٹیوٹی کو بند کیجئے کینیڈا میں اور جو ٹریڈ ڈیل چل رہی ہے کینیڈا بھارت کی جس کی بات وہ ٹریڈ ڈیل اب روک دی گئی ہے جب تک خالستان کا مددہ آپ سول نہیں کرتے تو بھارت نے ٹوڈو کو میسج دیا آپ نے بھارتی ادھکاری کو اپنے دیش سے دیش نکالا دیا ایک کیول عروب کے اوپر جس کا آپ کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے انٹیلیجنس آپ کے پاس اس کی تو ہے اور وہ جو تمام جو دہشت گرد یا مافیا کے لوگ یا جو ہتھیاروں کی تذکری کرتے ہیں جو کینیڈا میں بیٹھ کے بھارت میں قتل عام کرواتے ہیں اور اوپنلی کلیم کرتے ہیں اپنے فیس بوک اور ٹوٹر کے اکاؤنٹ پہ کہ ہم نے یہ کام کروایا ہے جو سمگلنگ تو کانیڈا کے پردھان منطری کا یہ بیان اپنے آپ میں بلکل اوپری پک بیان اور بچکانہ بیان ہے کہ جانچ کر رہی ہیں ایجنسیاں بھارت کا کوئی ہاتھ ہے کی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب ان کو کچھ پتا نہیں چلا ہے تو وہ کیسے ایک پردھان منطری پد پر ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ پر رہنے والے جو بھارتی ہیں وہ سترک رہے اوپنی ایڈوائزری میں انہوں نے کہا ہے کہ ان ویو اف گروئنگ انٹی انڈیا ایکٹیویٹیز ان پولیٹکلی کونڈون ہیٹ کرائیمز اور کریمینل وائلنس ان کناڈا جو انڈیان ناشنل دیر ان دوز کونٹمپلیٹن ٹریول اور آرج ٹو ایکسرسائز اٹموسٹ کاشن یعنی پوری ساوڈھانی برتنے کی سلاح دی ہے جو وہاں رہ رہے ہیں یا پھر جو بھارتی کناڈا کی یاطرہ پر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر اس طرح سے بھارت ویروضی ماحول بنانے کا کام وہاں کے خالستانی الگا وادیوں نے ایڈوائزری آگئی ہے کہ وہاں رہنے والے بھارتی یا وہاں کی یاطرہ کرنے والے بھارتی کو ساب دھانی برتنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ کناڈا ایک تو سب سے پہلے کناڈا کے پردھان منتری نے بچکانہ بیان دیا پری میچور آپ کہہ سکتے جب بھی کناڈا کے پردھان منتری اور ان کی سرکار نہیں کر رہے امرت آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے حلال لگتا امرت پال سنگ تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی یہ وقت ہے ایک بریک بریک کے بعد پھر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے امرت پال سے ان سویدھاوں کا لاب اٹھانے دستی کی آیوشمان ہیلتھ اور ویلنس سنٹر پر جائیں اب ہوگا جن جن آیوشمان شیر مارکٹ میں انویسٹ کریں گیرانٹیت ریٹن سے لاکھوں کامائیں یہ لیمیٹیڈ آفر صرف آپ کے لیے ناکن کی آنکھ میں کیمرا فیٹ ہوتا ہے تم بھی کیا بکواس میں یقین کرتی ہو آپ بھی تو وہی کر رہو باپا شیر مارکٹ میں کوئی گیرانٹیت ریٹنز کا وعدہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی میسیج میل یا ایڈ دکھئے تو سمجھئے غلط ہے ایسے سکیم نیوشک کے ساتھ دھوکہ ہے اور کاننن اپراد دی کتنی بار تو سمجھے آپ کو سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر سواغتے بریک کے بعد روکھتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف کو اب جا کر گیان آ گیا ہے تو کیا انہوں نے کچھ بولا ہے ذرا دیکھئے کہ پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف کو اب جا کر گیان آ گیا ہے اور بولے کہ پاکستان تو بھیک مانگ رہا ہے اور بھارت چاند پر پہنچ گیا کئی سالوں تک پردان منتری رہے ہیں نواز شریف نے لنڈن سے اپنی پارٹی پاکستانی مسلم لیگ این کے کاریکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک میں یہ بات کہی تو نواز شریف نے بھارت کی تعریف کی اور بولے کہ آرثیق صداروں سے آگے بڑھتا چلا بھارت لیکن پاکستان کو تو ججوں اور سینہ کے جنرلوں نے ہی لوٹ لیا ججوں پر بھی غصہ نکال رہے ہیں نواز شریف نئے دلے میں ہوئی جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں بھارت نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا پریچہ دے دیا ہے یہ نواز شریف نے خاص طور پر اس کا علیک کیا آرثیق صداروں کے ذریعے بھارت اب دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارتویستہ بن گیا ہے نواز شریف نے یہ بات بھی کہی اور بھارت کی اس طاقت کو سویکار کیا پاکستان کے پور پی ایم نواز شریف کو کشمیر معاملے پر ہونے لگا ہے غلطی کا احساس بالو پھانک کر ہزار سال لڑنے کی نیتی تھی پاکستان کی کیا کشمیر نیتی کو لے کر پاکستان کی نیتہ اب آتم نرکشن کرنے کے لیے مجبور ہونے لگے ہیں اور اسی کڑی میں نواز شریف کا یہ بیان ہے پاکستان نے کشمیر کو لے کر ہمیشہ رکھی نکار آتمک نیتی آتنکواد کے ذریعے بھارت کو زخم دینے کے کام کیے اور یہ ان کی نیتی تھی اسی نیتی پر چلتے رہے کئی دشکوں تک لیکن کشمیر پر غلط اور نکار آتمک نیتی کی وجہ سے ہی پاکستان کنگال اور برباد ہو گیا اور اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے رمہ تیاغی ہماری زموادہ تھا جوڑ رہی ہیں اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ کہ کس طرح پاکستان اب اس بات کو سمجھنے لگا ہے رمہ آتم گیان ہونے لگا ہے آتم نیرکشن کرنے لگے ہیں پاکستان کے نیتا اور ان کو یہ لگنے لگا ہے رمہ کہ وازطب میں پاکستان سے ایسی غلطی ہوئی ہے شاید جس کا ریپیر جس کی بھارپائی سمبھو نہیں ہے بلکل لالچندر آپ نے ٹھیک کہا آتم نیرکشن ہی نہیں ہو رہا ہے اب جو پرانی جو غلطیاں کی ہیں جو گڑھا پاکستان نے کھوڑا اس گڑھے میں جس طرح سے وہ خود گر رہا ہے ایک کہاوت بھی ہے اگر آپ کسی دوسرے کے لئے کھوتے ہیں تو آپ اسی میں خود گرتے ہیں اور وہ صاحب طور پر دکھائی دے رہا ہے ایک سو چھبیس عرب ڈالر کا کرج ہے جو مطر دیش ہیں پاکستان کے وہ کرج دینے میں ہچکچا رہے ہیں کئی کڑی شرطیں انہوں نے لگائی ہیں پاکستان کی کئی سرکاری کامپنیوں میں حصے داری کی انہوں نے مانگ کیا اور بینہ شرط کے کرج دینے کے لئے بلکل جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو بیل آؤٹ پاکیج تھا پاکستان کا وہ کئی بہت سمیں تک اٹکا رہا اور بڑی شرطوں کے ساتھ جو ہے اس پر کچھ سہمت ہی بن پائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور نواز شریف اگر ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی جنرل باجوہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو نرواز شریف اس پوری ویوستہ کا حصہ رہے تھے جو کہ پاکستان کے جنرل یا پاکستان کے آرمی کا ایک حصہ آئی ایس آئی کا ایک حصہ مانا جاتا تھا ایک نیتی مانی جاتے کیونکہ پاکستان کا جو پورا راجنیتی چلتے تھے وہ کشمیر کے اوپر چلتی تھی وہ بھارت میں آتنکواد کو پرائیوجت کرانے کے اوپر چلتی تھی لیکن جو حشر اب پاکستان کا ہوا ہے اور جس طرح سے پاکستان کشمیر مسئلے کو لے کر بہت سارے انتراشتری منچوں پر بھی گیا اور اسے قرارہ جھٹکا لگا اور اب جو آرثک روپ سے قرارہ جھٹکا لگ رہا ہے تو یہ انٹروسپیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور بھارت میں پردھان منتری مودی کے نیترتو نے اس بات پر پاکستان کو مجبور کیا ہے جس طرح سے بھارت کی ساتھ اب انتراشتری پٹل پر بڑ رہی ہے بھارت کو جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے بھارت کی آواز جس طرح سے بلند ہو رہی ہے جو مسئلے ہیں جو انتراشتری مسئلے ہیں جو مہتو کے مسئلے ہیں اس میں بھی سمجھ کی کمی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے کوئی پالیسی بنائی تھی کہ ہزار سال تک بالو پھانک کر لڑیں گے لگتا ہے پچھتر سال میں یہ ہیکڑی نکل گئی فیلال آج کے اس وقت میں اتنا ہی نمازکار